اے واتس اپ لفلی پیپل بہت بہت سواگت ایک پر فیر صاحب کا ہمارے اس چینل میں آئیے کرتے ہیں آج کی ویڈیوز کو اسٹارٹ یہ ویڈیو اسٹرو میڈی نے اپلوڈ کیا ہے جو کہ ایک برفیلے جنگل کے اوپر اپنا ڈرون اڑا رہے تھے وہ اس فراق میں تھے کہ شاید وہاں کوئی جنگلی بھالو مل جائے گا جسے ہم اپنے کیمرہ میں کیپچر کریں گے لیکن تب ہی وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر پورے کالے کپڑے پہنا ہوا ایک آدمی جنگل میں چاہتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ دور دور تک یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے کوئی بستی نہیں ہے فراق نے ڈرون سے اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے یہاں پر یہ لوگ یہ دیکھ کر بلکل حیران تھے کہ بھلا اس آدمی نے ہمارے ڈرون کو کیوں شوٹ کیا اور آخر اس کے پاس گن کیسے آئی اور یہ جنگل میں اکیلا کیوں بھٹک رہا تھا انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ کوئی چور ہوگا کوئی بھگوڑا ہوگا جو کہ اس جنگل میں چھپا ہوا تھا جب اس کو یہ لگا کہ ڈرون میرا پیچھا کر رہا ہے تو شاید اس نے اسے شوٹ کر دیا یہ ویڈیو سن 2001 کا ہے یعنی کہ یوٹیوب کے بننے سے بھی پہلے کا ہے یہاں پر یہ فیملی ملس فیملی ہے جو ایک پہاڑ پر ہائیکنگ کر رہے تھے تب ہی ان کی نظر ایک چیز پر پڑی جو انہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں نے کہا ایک چیز ان کا پیچھا کر رہی تھی حالانکہ دیکھنے میں ہمیں یہ انسان جیسا لگ رہا ہے لیکن ملس فیملی کا یہ بولنا تھا کہ یہ انسان نہیں تھا آئیے ان کے ہی موہ سے ہم سنتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے شولڈر کافی چھوڑے ہیں ہاتھ کافی زیادہ لمبے ہیں اور پیرو کا شیب بہت چھوٹا ہے جب تھوڑی دیر تک وہ اسے شوٹ کرنا کنٹینیو رکھتے ہیں تب وہ ہاتھوں سے کچھ اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہے شاید وہ یہ کہتا ہے کہ بس اس سے آگے مت آنا یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو واقعی میں یہ کوئی انسان جیسا دکھنے والا کریچر ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سیادی واسی قبلے کا صدر سے ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں آ کر باہری لوگ دخل اندازی کریں یہ ویڈیو اپلوڈ کے آئے ڈاکٹر کارلوس شونے دراصل یہ ایک فیملی ہے جو ٹیکساس سے میکسی کو جا رہی تھی یعنی کہ بورڈر کروس کر رہی تھی تب ہی انہوں نے سوچا کیوں نہ اس پریشیس مومنٹ کو کیمرہ میں کیپچر کیا جائے لیکن انہیں بتا نہیں تھا کہ آگے جو سین ان کے کیمرہ میں کیپچر ہونے والا تھا وہ ایک یادکار بن جائے گا آپ لوگ دھیان سے دیکھیں ان کی گالی کے آگے ایک سلور کلر کی کار جا رہی ہے جیسے یہ ٹرن لیتے ہیں وہاں پر روڈ دونوں طرف خالی ہے لیکن اچانک سے ہی وہاں پر ہوا میں ایک کتاب روڈ پر بھاگتے ہوئے نظر آنے لگتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب روڈ خالی تھا روڈ پر کوئی نہیں تھا تو آخر یہ کتاب کہاں سے پیچھ میں آ گیا کیا یہ ٹیلی پورٹیشن کا یا پھر ٹائم ٹریول کا کیس ہے یا پھر یہ کوئی جن یا کوئی بری بلا ہے جو اچانک سے ہی روڈ پر نظر آنے لگی اگر اسی ٹائپ کا کوئی عجیب و غریب کے حساب کے ساتھ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریے آئیے آگے بڑھنے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا فیور پوری دنیا کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے کچھ حادثے بھی سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں آپ ذرا دھیان سے اس پر خور فرمائیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ ایک ایسی کار لے کر آیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس کے دوسرے دوست بھی وہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ایک پرسن پیچھے سے ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا ہے تب ہی اوور ایکسائٹمنٹ میں ڈرائیور اس کار کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ آگے جانے کی بجائے ریورز گیر میں ہی سپیڈ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے تیزی سپیڈ میں کار پیچھے ویڈیو شوٹ کر رہے بندے سے آ کر ٹکرا جاتی ہے حالکہ ہمیں یہ جانگری تو نہیں ہے کہ کار کے ٹکرانے کے بعد اس ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کر رہے بندے کا کیا حال ہوا ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا ٹھیک ہوگا اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی شوٹ کر رہے ہیں پہلے ساری سیفٹیز ضرور دیکھ لیں یہ ویڈیو بگ ٹو نیوز نے اپلوڈ کیا ہے یہاں پر ایک عجیب و غریب حدثہ ہوا جب دو دوست اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تھے تب ہی اچانک سے ایک جنگلی بھالو ان کے گھر میں گھسایا وہ یہ دیکھ کر فوراں گھر سے بھاگ کڑے ہوئے اور انہوں نے ہیلپ کے لیے کال کیا اس دوران بھالو نے ان کے گھر میں جم کر اپنا آتنگ مچایا وہ ادھر ادھر دونتا رہا کچھ کھانے کی چیز شاید اسے مل جائے تب ہی وہ سونگتے سونگتے فریچ کے پاس پہنچ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنا سمودلی فریچ کا دور اپن کیا اس سے دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے بھی وہ کئی فریچ کھول چکا ہوگا کئی لوگوں کے کروں میں گز چکا ہوگا اس نے فریچ سے میٹ ٹاکو نکالا اور وہ کھانے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر فورسٹ آفیسر پہنچ گئے اور انہوں نے اس بھالو کو پکڑ لیا جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو بتانا چاہوں گا لیکن ایک بھالو بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا کی کوئی شیر بھالو ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے اور ایزیلی انسان کی جان لے کر اسے کھا بھی سکتا ہے یہ ویڈیو پروٹ کیا ہے لین ویلکنسن نے اور یہ ایک سوپر مارکٹ کا فوٹیج ہے رات کے دو بچ کے 38 منٹ پر ایک پرچھائی جیسی چیز کیا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ نے کیپچر کی اور صرف یہی نہیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں شیلف میں رکھی چیزیں اپنے آپ ہی زمین پر کرنے لگتی ہیں پھر اس اسٹور کے ایک حصے میں واپس سے یہ پرچھائی کیمرہ پر نظر آتی ہے یہ سوپر مارکٹ کا کولڈ اسٹوریج ہے یہاں پر ڈرنکس رکھی رہتی ہیں تاکہ وہ تھنڈی رہے اس کا ادرفازہ اپنے آپ ہی زور زور سے ہننے لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں یہ اندر کا فوٹیج ہے اور اس کے باہر کا فوٹیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ باہر کا فوٹیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف یہاں پر کوئی نہیں تھا لیکن اس کا دروازہ زور زور سے اپنے آپ ہی ہل رہا تھا کئی لوگ اسے فیک مان سکتے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی بھی سوپر مارکٹ اپنا نیگیٹیو مارکٹنگ کیوں کرنا چاہے گا آپ بھی بتائیے کیا آپ ایک بھوتیا اسٹور میں شاپنگ کرنے جائیں گے یہ ویڈیو کسی فش مارکٹ کا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی سی مچلی جس کا موہ کھلا ہوا ہے وہ رکھی ہوئی نظر آتی ہے اس کے بعد میں جو بندہ یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہے وہ اپنے موبائل سے اس کے اوپر مارتا ہے لیکن یہ کچھ ریسپونڈ نہیں کرتی لیکن جب وہ دوسری بار ایسا ہی کرتا ہے تب یہ مچلی فوراں ہی پلٹ کر اس کے موبائل کو پکڑ لیتی ہے اور پھر یہ ویڈیو یہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو دوسری بار یہ اس کے آنکھ کے بہت زیادہ نزدیک اپنے موبائل کو ٹچ کرتا ہے شاید جس کی وجہ سے اس کا نروز سسٹم واپس سے چالو ہو جاتا ہے اور یہ ری ایکٹ کرنے لگتی ہے حالانکہ اس مچلی میں پہلے جان نہیں تھی کیونکہ آپ دیکھیں گے تو اس کے گلز بھی بند ہیں اگر اس وقت کوئی ایکسپرٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کمنٹ باکس میں کہ آخر مچلی نے ایسا کیوں ری ایکٹ کیا یہ ویڈیو ایک اسپطال گا ہے جس اپلوڈ گیا ہے رائزر فورڈ نے ہے اسپطال اکثر بھوتیاں مانے جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کئی موتے ہوتی ہیں اس وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور یہاں پر جو لفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ اس پر دھیان دیں گے تو یہ لفٹ پہلے تو اپنے آپ ہی اوپن ہوتی ہے اندر سے اس میں کوئی باہر نہیں آتا پھر یہ ٹنڈا یہاں پر اپنے آپ ہی نظر آنے لگتا ہے جو پہلے یہاں پر نہیں تھا وہ اپنے آپ ہی سائٹ کی طرف پہلے آگے بڑھتا ہے یہاں سے کئی لوگ اس دوران گزرتے ہیں تب ایک وارڈ بوئی اس ٹنڈے کو اٹھا کر دیوار کے پاس چپکا کرنک دیتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ ٹنڈا وہاں سے بھی خائب ہو جاتا ہے اس ویڈیو کا اپلوڈر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کسی بھی ٹائپ کی کوئی ایڈیڈنگ نہیں کی گئی ہے آخر بھلا پھر یہ ٹنڈا اپنے آپ ہی کیسے مومنٹ کر رہا تھا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی ہاسپیٹل میں کام کرتا ہے اور اس ٹائپ کی کوئی بھوتیا گھٹنا اس نے ہوتے ہوئے دیکھی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں آئیے آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ایکسپلورنگ ویٹھ اینجلینا نے اینجلینا ایک لڑکی ہے اور وہ سونسان اور ویران پڑی ہوئی جگہوں پر جا کر اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتی ہے آج وہ اسے ہی ایک ویران پڑے ہوئے گھر میں آئی ہے اور یہاں پر الگ الگ کمروں کی جانچ پرتال کر رہی ہے لیکن تب ہی اچانک سے کمرے میں انہیں ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے زور سے چلا کر پلٹتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا انہیں کیا دکھائی دیا لیکن یہ کوئی بھوت نہیں ہے بلکہ اور کچھ چیز ہے دراصل یہ ایک باتروم ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مکڑیاں انہیں نظر آتی ہیں چھوٹی بڑی مکڑیوں کے انڈے ساری ہی مکڑیاں جب انہیں دیکھتی ہیں تب وہ کچھ ایسا رییکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو ایکسپلور کرنا واقعی میں بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ اس جگہ پر آپ کو کب کیا چیز مل جائے آپ بلکل بھی انتظر نہیں لگا سکتے اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھی کچھ عجیب و غریب دراونی چیزیں دراونی کھٹنا ہے اگر آپ کو اسی ٹائپ کی میسٹیریوس ہانٹیڈ اور ہورر ویڈیوز پسند ہیں تو ابھی کے بھی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورکس پر شیئر بھی کریں تو ملیں گے اگلے دم آکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیون ارہا